ارستو کا آدرس راج بھاگ ون میں کوشل کمار سین سائک آچارے راجنی تیوی گیان بابو شوبہ رام راج کی اکلا محوید دیالے الور آج ہم اس انک میں ارستو کے آدرس راج کا ادھین کریں گے اس کو ہم نے دو انکوں میں بھیبھاجت کیا ہے تو اس کا ادھین دو انکوں میں کریں گے پہلے انک میں کچھ بھی سیستہ ہیں ان کا ادھین کریں گے اور بچی کچھ بھی سیستہوں کا اگلے انک میں ادھین کریں گے ارستو نے آدرس راج اتھوہ سربوتم راج کی دھانا پر یتھارت وادی اہوام بھیہوارک ڈھنگ سے بیچار کیا ہے اتہ اس کا آدرس راج پلیٹو کے اس آدرس راج سے ایک دم بھن ہے جس کا اُلے پلیٹو نے ریپبلک میں کیا ہے وستو تے ارستو کا آدرس راج پلیٹو کے اس اُپادرس راج کے نکٹ ہے جس کا ویورن پلیٹو نے لوج میں کیا ہے سیوائن کے امسار ارستو جسے آدرس راج کہتا ہے وہ ہے پلیٹو کا اُپادرس یا دوتی ایس ریشت راج ہے ارستو نے لوج میں بڑھنیت مصری سمیدھان کانون کی پرہو ستہ ایوام سربوت چتہ کے سدھانت کو اپنایا ہے کنٹو اس نے لوج میں بڑھنیت راتری پرشد جیسی دارسنک سنسطہ کو شکار نہیں کیا ہے اس پرکار ارستو کا آدرس راج پلیٹو کے اُپادرس راج جیسا تو ہے کنٹو یہ اس کی تلنا میں ادھیک یتھارت ویوہوارک بھی ہے ارستو نے اپنے اس آدرس راج اتھوہ سربوتم راج کو ویوہوارک آدرس راج کے روپ میں پرستت کیا ہے یہ دھارتیوں کو ویدیت ہونا چاہیے کہ پلیٹو نے جس آدرس راج کی کلپ نہ کی تھی اس آدرس راج کو ارستو نے نہیں اپنایا ہے خود پلیٹو نے اپنے جیون کال کے انتیم برسوں میں ایک پستک کی رچنا کی جسے لوج کہا جاتا ہے اور اس میں شکار کیا کہ جس آدرس راج کی میں نے کلپ نہ کی ہے وہ اس دھارتی پر کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے اتے لوج میں انہوں نے اپنے اپ آدرس راج کی رچنا کی جس میں انہوں نے کانون کے ساسن کو شکار کیا تھا کہ میرے اپ آدرس راج میں پلیٹو کے اپ آدرس راج میں کانون کا ساسن ہوگا ارستو نے پلیٹو کے آدرس راج کو شکار نہیں کیا لیکن لوج میں بڑھنے اپ آدرس راج کو شکار کیا کیونکہ ارستو یہ اتھارتوادی ایوہم بھیہوارک ویدیوان تھا اور وہ انہی چیزوں کو شکار کرتا تھا جو جنہیں اپستیت کیا جا سکتا ہے جنہیں بھیہوارک جگت میں دیکھا جا سکتا ہے ارستو کے آدرس راج کی وشیستہ ہیں پہلی وشیستہ ہے ساسن کے شرن مادھیہ کا سدھانت تھیوری آف گولڈن مین آف گورمنٹ ارستو کے انسار آدرس راج کا مکھے لکشن یہ ہے کی اسے ناغریکوں کے نیتک وکاس میں سہی یوگی ہونا چاہیے تاکہ انہیں سوب جیون پرابت ہو کنٹو کوئی راج اس کارے کو تب ہی کر سکتا ہے جب اس راج میں نیتک گن سمپن ساسن ہو ایسے لکشن والی تین پرمک ساسن پر نالیاں ہیں راج تنتر کلین تنتر اور سہیت لوگ تنتر جسے پولیٹی یا سمیدھانک تنتر بھی کہا جاتا ہے ارستو کا مد ہے کہ یہ کسی راج کی دساؤں پر نربھر کرتا ہے کہ اس میں آدرس ساسن ہے تو ان میں سے کون سی ساسن پر نالی اپنا ہی جائے ارستو ساسن کی تینوں پرنالیوں کوئی سریشت مانتا ہے چاہے راج تنتر ہو چاہے کلین تنتر ہو اور چاہے سنیت لوگ تنتر ہو ارستو کا ماننا ہے کہ یہ راج کی خود کی دساؤں پر نربھر کرتا ہے کہ وہ ان میں سے کس ساسن ویستہ کو اپنا ہے ارستو کے انسار یدی راج تنتر میں راجہ یدی جنتہ کے حت میں ساسن کرتا ہے تو راج تنتر بھی سریشت ہے کلین تنتر میں یدی کلین ورگ جنتہ کے حت میں ساسن کرتا ہے تو وہ بھی سریشت ہے تو ارستو ان میں تینوں ہی ساسن ویستہوں کو سریشت مانتے ہیں کنتو بیہباری کارنوں سے وہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ سامانیتے ان تینوں ساسن پرنالیوں میں سنیت لوگ تنتر یا سمیدھانک تنتر ہی سربوتم یا آدرس ساسن پرنالی ہے اس سربوتم ساسن کو ہی ارستو سربوتم راجی کہتے ہیں ارستو بستو تے ارستو نے ساسن ویراجی میں انتر نہیں کیا ہے اتے اس کے لئے سربوتم ساسن ہی سربوتم راجی ہے ارستو نے سنیت لوگ تنتر کو سربوتم ساسن مانا ہے دیکھئے ارستو اور پلیٹو کیونکہ ارستو پلیٹو کے ہی سشن اور پلیٹو سکرات کے سشن تھے یہ تینوں بچارک گروہ سشن پرمپرا سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پلیٹو اتیوادی ہیں وہاں ارستو اپنے ہر سے دانت میں مدھیم مار گئے ہیں اور اپنی ویہواری گودھی کے کارن مدھیم مار کو اپناتے ہیں اس لیے وہے یہ تینوں ساسن بیستاؤں کو سربسوشت مانتے ہیں لیکن تینوں میں سب سے اچھا وہے پولٹی کو مانتے ہیں اور اس سمبند میں ان کا ترک ہے کہ کلین تنتر اور لوگ تنتر کے بیچ میں سمبیدھان ان کا جو ساسن کا چکرے سے ہم آگے کے انکھے میں پڑھیں گے تو اس جب چکر میں دیکھیں گے تو کلین تنتر اور لوگ تنتر کے مدھ پولٹی آتا ہے سہیت پرچا تنتر ہے انہوں نے سمبیدھانی تنتر یا پولٹی یا سہیت لوگ تنتر کو اس لیے بڑھیا مانا ہے کیونکہ اس میں کلین تنتر اور لوگ تنتر دونوں کے گن پائے جاتے ہیں جیسے کلین تنتر میں گن کا ساسن ہوتا ہے کیونکہ ساسن ستہ اچھور کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو گنوان ہوتے ہیں اور لوگ تنتر میں سنکھیا کا ساسن ہوتا ہے تو یہاں سنکھیا پردان ہے اور وہاں گن پردان ہے سہیت پرچا تنتر چونکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے اتے یہاں گن اور سنکھیا دونوں پائی جاتی ہیں اس لیے ارستو سنبیدانک پرچا تنتریا پولیٹی کو سب سے اچھی ساسن بیوستہ مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہے راج سربوتم راج ہے جس میں ساسن ستہ مدھیم برگ کے پاس ہوتی ہے سہیت پرچا تنتر ایک مصر ساسن پردانی ہے جس میں گن تتہ سنکھیا ان دونوں ہی تتووں کی ودی مانتا ہوتی ہے دوسری بھی سیستہ ہے ودھی کا ساسن ودھی کا ساسن ارستو نے کسی سریشت ساسک کی تلنا میں ودھی کے ساسن کو ہی اپنے آدر سے راج کی پردھم شرط مانا ہے سیوائن کا انسار آدر سے راج میں انتیم پربھو ودھی ہی ہونی چاہیے کسی ویقتی کو نہیں ارستو نے ودھی کے ساسن کا نمنا آدھار پر سمرتھن کیا ہے ارستو نے اپنے آدر سے راج میں ودھی کے ساسن کو شکار کیا ہے اور اس کا آدھار نمنا رکھائے کیونکہ یہ نرویقتک ساسن ہے ارثات ساسن کی ستہ کا پریوک کرنے والا ویقتی راج دویس اتھوہ انبھاوہ ویشوں سے پربھاویت ہو سکتا ہے کنٹو جب ساسن ودھی کے انسار کیا جاتا ہے تو ساسن ایسے ویقتک دوستوں سے مکت ہوتا ہے بیدھیاں ویویق پونھ ہوتی ہیں جب بھی ویدھیوں کا نرمان ہوتا ہے تو یہ جنتہ کی سہمتی کے آدھار پر ہوتا ہے تو ان کے پیچھے سماج کی ساموہک بدھی ہوتی ہے جو کسی ایک ویقتی تلنا میں ادھے ویویق پونھ ہوتی ہے نسپکش ساسن ارثات بدھیاں سب کے ساتھ سمان ویہوار کرتی ہیں اس لیے ارستو آدرس راج میں بدھی کے ساسن کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی امپورٹنسی یہی ہے کہ بدھیاں سب کے ساتھ سمان ویہوار کرتی ہیں ارثات آدرس راج کے لیے سوشن مکت ہونا جروری ہے تو سوشن مکت تب ہی ہوگا جب وہاں بدھی کا ساسن ہوگا تیسری ویسیستہ ہے ساسن کے انگ ارستو نے اپنے آدرس راج میں ساسن کے تین انگ شکار کیے ہیں پہلا لوک پریے سبح جسے اسیمبلی کہتا ہے یہ ناگرکوں سے بنی سبح ہے جو ساسن کی ویبینی وشیوں پر وچار جو ساسن کے ویبینی وشیوں پر وچار کرتی ہے اور نرنے لیتی ہے دوسری ان کانون کانون کے انسار نیائے کرتی ہے چوتھی بسیستہ ہے جن سن ارستو نے پلیٹو کی طرح آدرس راج کی ایک نشید جن سن نیائے ہو سبی ناگرک ایک دوسرے کو ویکتی کا راج کے پردیس کے بارے مدھی مارک اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پردیس کا آکار اتنا ہونا چاہیے جو آرثی آوشکتوں کی درستی سے آتمن نرور بنانے میں سایک ہو اور ناگرکوں میں ادار ورطی بڑھانے میں سایک ہو راج کی سرکشا کی درستی سے اس کا مد ہے کہ راج کا چھتر پل کم ہونا چاہیے اور اسے ایسے اس تھان پر استیت ہونا چاہیے جس میں ستروں کے پریویز کٹھن ہو اس کے علاوہ پردیس کو سوست جلوائی ہو ہو چاہیے اور پراکرت سوندرے سے یکت ہو نا چاہیے اس ایس ستھل جل مارگوں کی نکٹ ہونا چاہیے کہ وہ ویابارک کیندر کے روپ میں وکشت ہو سکے اگلی وسیشتہ ہے بیوین ساماج ورگ وے ان کے کار راج کے انیک کار رہ ہیں اور ان کی پورتی کے لیے انیک ورگوں کا ہونا آوشک ہے ارست نے راج میں چھ پرمو کار کارے ہیں بھو جن کلا کوشل رک شا ویا پار سارو جن پو پو جن پاٹ تثہ سارو جن ہیت کے کارے ان کارے کو کرنے کے لیے ارست چھ ورگ بتائیں جن میں کرشک ورگ شل پی ورگ یود د ورگ سم پتی سال ورگ پرو ہیت ورگ تثہ پرس ورگ ارست ان میں سے جو پرثم دو ورگ ہیں وہ مول تعداس ورگ کا نرمان کرتے ہیں اور انہیں راج کا ناغرک بھی ارست نہیں مانتا ہے اس پرکار اس نے سیس چار ورگ کو ہی ناغرک تا کا دکار دیا ہے یہ لیکنی ہے کہ اپنی پرکرتی سے ناغرک کے چار ورگ ایک ہی ہیں کیونکہ پرتیک ناغرک کو اپنی آیو کے بھی ون اس طروں پر ان کاریوں کو کرنا ہے اگلی بسیستان کا دھین ہم اگلے انک میں کریں گے دھنیواد